نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ انوراک مسکان گھنٹی بجاؤ میں آپ کا سواغت ہے ہریانہ کا سرسا پھر کرفیو میں سمٹ گیا ہے کیونکہ کل سے ہائی کورٹ کے آجش پر ڈیرہ سچا سودا کی تلاشی شروع ہونی ہے پورو جج کی موجودگی میں اردسینک بل اور پولیس تلاشی کریں گے تلاشی پوری ہونے تک شہر کرفیو میں رہے گا آشنگ کا ہے کہ ڈیرہ سمر تک ہنسا نہ کر دیں کتنی دکھد اور پیڑا کی بات ہے یہ کہ ایک بابا اپنے گناہوں کی سزا پائے تو عام جنتہ مشکلوں میں گر جائے بابا اتنا طاقتور کیسے ہو جاتا ہے اس کے لیے ہماری راجنیتی ذمہ دار ہے ثبوت ہیں اس بات کے ہمارے پاس اسی لیے ہمارا آج کا مدہہ ستہ کے لیے لوگ تنتر میں جنتہ کے ووٹوں کا سودا کرنے والوں کی چرنوں میں لوٹنے والے راجنیتا بابا رام رحیم ہریانہ کی نبی ویدان سبا سیٹوں میں سے تیس سیٹ پر اپنے دم کھم پر چناف جتانے کا دعویٰ کرتا تھا نتیجہ سبھی راجنیتک دل ان کے چرنوں میں گرے رہتے تھے اس کے دیرے پر سرکاری پیسے کا چڑھاوہ چڑھاتے تھے سوچئے ہمارے آپ کے ووٹ کا سودا کرتا تھا رام رحیم اور ووٹوں کی خرید فروخت کرتے تھے راجنیتا ٹیکسپیئر جو پیسہ راجنی کے وقاز کے لیے دیتا ہے اس پیسے کو رام رحیم جیسے بلاتکاری کو دیاتے تھے نیتا کہ اندریہ منتری سے لے کر راج کے منتریوں نے بابا کے چرنوں میں ووٹوں کے لیے پرکرمہ کی ہے ہمارے پاس اس بات کے ثبوت ہیں ہماری مانگ ہے کہ بابا رام رحیم کو جو سرکاری پیسہ دیا گیا اس کی جانچ کی جانی چاہیے دوشیوں کو سزا ملنی چاہیے لوگتنطر میں ووٹوں کے سودا کرنے کی اگر آپ کو اپنے ووٹ کی فقر ہے اگر لوگتنطر میں جنتا کا کوئی سممان ہے تو آج آپ جم کر گھنٹی بجائیے کیونکہ آپ جانتے ہیں جب آپ کی گھنٹی بجتی ہے تو سرکار ہلتی ہے کیندر کے منتری ویجے گویل آج بتائیں گے کیا ہے رام رحیم سے ستہ کا رشتہ کھیل منتری جو ہے ویجے جی آئے ہیں ویجے گویل جی اور یہ بھی بہت انجوائی کر رہے تھے کھٹر سرکار کے کھیل منتری بتائیں گے کیا ہے کھیل جنتا کے پیسوں کو بابا پر لٹا دینے کا میں یہاں کے سکول کو کھیلوں کو بڑھاوہ دینے کے لیے اپنے کوش سے پچاس لاکھ روپے دیتا ہوں ہریانہ کے منتری بتائیں گے کیسے رام رحیم کی آواز پر ننگے پاؤں دوڑتی تھی سرکار میں نے کہا ہر آلت میں میں نے بیٹی سے بھی ماں بھی مانگی دماد سے بھی ماں بھی مانگی میں نے آپ کے لیے کل دے دوں گا آج گرو جی بلا رہے ہیں اور دکھائیں گے آپ کو رام رحیم کے آگے گھٹنوں کے بل جھک جانے والے سرکار کے منتری بابا کے چرنوں میں جنتا کا پیسار پڑ کر کیوں ای بی پی نیوز کے سوال سے بھاگنے لگے ایک جو سب سے مین سوال اٹھ رہا ہے جو آپ نے 51 لاکھ رپیا دیا تھا ڈیرے کو وہ کس ایشو پر دیا تھا سر سر باتا دو سر سر باتا دو سر آج آپ دیکھئے کیسے رام رحیم کے ڈیرے سے سمبند پر ستہ کی رسی چل گئی لیکن بل نہ ہی گیا اور کیسے بابا کے جنم دن پر جنتا کا پیسہ لٹانے والے منتری کی بولتی اب تک بند ہے رام رحیم کی ڈیرے کو پچانس لاکھ دینے کا آپ نے وائدہ کیا تھا سر اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر سر کی سمیدھی سے دینے کا وائدہ کیا تھا آپ نے رام رحیم کو سر کچھ تو بولیے سر ایک نہیں دو نہیں تین نہیں پورے چار چار حریانہ سرکار اور کندر سرکار کے چار چار منتریوں نے پلاتکاری بابا رام رحیم جو تب بھی ریپ کا آروپی تھا اس کے چرنوں میں جا کر نت مستق ہو کر جنتا کے پیسوں کو ستہ کی شردھا کے مطابق ارپت کر دیا لیکن کیوں کیا ووٹ کی راجنید کے لیے دیش سے بڑا دیرہ ہو جاتا ہے دوارہ کبھی پولٹیکل سپورٹ لینے جائے گی بی جی پی ڈیرہ پر ڈیرہ آپ کہہ رہے ہیں ڈیرہ لگا ہے ڈیرہ موکھی لگا ہے تو کل کو ہر ڈیرہ پر بی جی پی جائے گی کی ہمیں سمرتھن دو آپ ہم ایک ایک ووٹ مانگنے جاتے ہیں جو ایک ووٹ دیتا ہے اس کے آگے بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں تو ووٹ مانگنے ہم سب دکھا جاتے ہیں کو دے نہ دے انیل ویج ہریانہ کے کھیل منتری کیوں یہ بلاتکاری رام رہیم کے ڈیرے کے پرتی اب بھی اپنی سیاسی بھکتی سے پیچھے نہیں ہٹ رہے اسے سمجھنے کے لیے آپ کو سال بھر پہلے کی تصویر ہم دکھاتے ہیں دیکھئے دوہزار سولہ کے اس ویڈیو کو کھٹر سرکار کے سواستھ منتری انیل ویج رام رہیم کے سامنے ہاتھ جوڑے ایسے کھڑے ہیں جیسے موقع مل جائے تو پیار بھی پڑھ لیں اور پھر رام رہیم پرسات کے طور پر انیل ویج کو کچھ دیتا ہے جسے پا کر دھنی ہوتے لگے جنتہ کے چونے ہوئے منتری جی اب دور کے کیمرے سے دیکھئے کیسے رام رہیم کے چرنوں میں گیرے تھے منتری انیل ویج تو اب قریب سے بھی دیکھ لیجیے چرن چھونے کے بعد چرن وندنا کیسے کی گئی تھی رام رہیم کی ہریانہ کے کھیل منتری کی طرف سے یہاں پر میں نے جو چیز محسوس کی ہے جو آدمی جو کام کر رہا ہے وہ ہنڈر پرسنٹ سے کر رہا ہے ہنڈر پرسنٹ سے انمنے بھاو سے یہاں کوئی کام نہیں کرتا جس مارک درشن میں مارک درشن میں پریرنا کے جس پریرنا سے جس آشرباد سے جو آپ کو مل رہا ہے آپ کو آسمان کی انچائیاں چھون سکتے ہیں آسمان کی انچائیوں کو آپ چھون سکتے ہیں شاید وش چلتا تو منتری انیل ویج رام رہیم کی آرتی بھی گا دیتے لیکن دوہزار سولہ میں بس جنتا کے پیسے سے رام رہیم کے ڈیرے کو چڑھاوا چڑھا کر آ گئے تھے بہت زیادہ انہندہ رہا ہے اس میچ میں پورا انسان بنانے کا انتظام کر رکھا ہے پورا انسان بنانے کا انتظام کر رکھا ہے آپ کھیلوں کو بہت بڑھاوا دے رہے ہیں اور میں یہاں کے سکول کو کھیلوں کو بڑھاوا دینے کے لیے اپنے کوشت سے پچاس لاکھ روپے دیتا ہوں رام رہیم کے سامنے اپنے جھوٹے اتار کر صرف موچے پہنے کھڑے منتری انیل ویج کی تصویر کیا اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ رام رہیم جہاں کھڑا ہو جائے اس جگہ کو سرکاریں مندر مان لیتی تھی کچھ دیر میں آپ کو انیل ویج خود بتائیں گے کیوں جنتا کا پیسہ رام رہیم پر سرکار لٹا رہی تھی آپ کو تھوڑی دیر یہ ریپورٹ اور اسی دھائرے کے ساتھ دیکھنی ہوگی کیونکہ رام رہیم پر ستہ کی مہربانی کرنے والے منتری انیل ویج اکیلے نہیں ہیں کیندری یہ کھیل منتری رہتے ویجائے گویل نے کیا تھا رام رہیم کو تیس لاکھ روپے دینے کا آئیلان دیرہ سچا سودا میں چلنے والی کھیل لیک کے سماپن کے موقع پر تکالین کھیل منتری ویجائے گویل جب پہنچے تھے تو رام رہیم کے گھٹنوں میں جھکے نظر آئے اور پھر بابا میں شردھا عرفت کرنے کے بعد بھکتوں کے سامنے ہاتھ ہلا کر مانو یہ جاتا دیا تھا کہ بابا کی بھکتی میں ستہ کی شکتی اور جنتہ کا دھن دونوں دھن دھن سکھ گروہ کے لیے شامل ہے مجھے پتا چلا ہے کہ آپ یہاں بہت بڑا کھیل گاؤں بنانے والے ہیں اور ہریانہ سرکار آپ کو سپورٹ کر رہی ہے ہم بھی آپ کو پورا سپورٹ دیں گے آخر کیوں منتری ویجائے گویل اور انیل ویج نے رام رہیم کے چڑھنوں میں جنتہ کا پیسہ رکھ دیا تھا کیا ستہ کیلئے جنتہ کی سیوہ سے زیادہ بڑا دیرے کی سیوہ کرنا ہے اب یہ تیسرا ویڈیو دیکھئے رام رہیم کے ساتھ کھڑے یہ ہے تیسرے منتری منیش گروہ ہریانہ کے سہکاریتہ راجی منتری رام رہیم کے دیرے میں کھیل لیگ کے دوران یہ کیسے دورے پہنچے تھے ذرا ان کی زبانی سنیے گا پہنچے تھے پہنچے تھے آپ نے مجھے آج اکرشت کیا جو مجھے بلانے آیا گے تو میں آج ایزی بوڑ میں میرے دھماد اور بیٹی آئی تھی میں نے ان کے ساتھ آج تیہ کیا تھا رات کو کہ ان کے ساتھ جانا تھا پہنچے آپ کی آواز نے مجھے کھیستے ہوئے میرے اور میں نے کہا ہر آلت میں میں نے بیٹی سے بھی ماں بھی مانگی دھماد سے بھی ماں بھی مانگی میں نے آپ کے لئے کل دے دوں گا آج گرو جی بلا رہے ہیں مجھے گرو نہیں گرو گھنٹا تب بلاتکار کے آر اوپی رام رہیم کے بلاوے پر صرف دوڑے نہیں آئے تھے کھٹر سرکار کے منتری منیش گرووار بلکہ رام رہیم کی دان پیٹی میں سرکاری دھن کو دھن دھن ستگرو کہتے ڈالنے آئے تھے میں اس موقع پر ہریانہ سرکار کا ایک چھوٹا سا منتری ہونے کے ناتے ایک جمعہ واری اپنے کھاتے سے 11 لاکھ روپیہ اور اس کو یہاں پر سیوگ کرتا بہت ہونے دھنیا اب تک آپ نے رام رہیم کے ڈیروں کو 50 لاکھ دیتے منتری انیلویج 30 لاکھ روپے دیتے منتری ویجائی گویل 11 لاکھ روپے دیتے منتری منیش گرووار کو دیکھا لیکن پولٹیکل نیت سدا چلی آئی دیش جائے پر ڈیرہ نہ جائی کہ اس کہانی میں ایک چہرہ اور ہے یہ ہیں ہریانہ کے شکشہ منتری رام ویلاس شرما جنہوں نے رام رہیم کی پہلے چرن وندنا کی تھی اور پھر پھول ارپت کیے اور انت میں چڑھا وچڑھا دیا آج پھول گرودے مہارات کا پچاس سوان جنم دن ہے سات دن سے یہ گھر کم چک رہا ہے میں سبھی بھائی بہنوں کو اس افسر پر بہت 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 دیتا ہوں مہارات شریف کھیل گاؤں بنا رہے ہیں آج کیونکہ مہارات شریف کا پچاس سوان جنم دن ہے رام رہیم کے کھیل گاؤں کے لیے کیندر سے لے کر ہریانہ کے چار چار منتری لاکھوں لاکھوں روپے کی بھیٹ چرن چھو چھو کر ڈال رہے تھے آخر کس ادھکار سے کیا جنتا کا پیسہ شان شوکت کی زندگی جینے والے رام رہیم کے ڈیرے کے لیے تھا کیا جنتا باباؤں کے چرنوں میں نیتاؤں کی بھکتی کے لیے ٹیکس دیتی ہے اسی لیے ضروری ہوا کہ اب ان منتریوں سے ہی سچ پوچھا جائے سب سے پہلے دلی کے ہریانہ بھون میں سمبادتاتہ جعوید منصوری نے کھٹر سرکار کے شکشہ منتری رام بلاص شرما کے سامنے سیدھا سا سوال رکھا اور وہ سوال سن کر ان کی کیا حالت ہوئی دیکھئے رام رہیم کی ڈیرے کو پچاس لاکھ دینے کا اپنے وائدہ کیا تھا سر اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر سر کی سمیدھی سے دینے کا وائدہ کیا تھا آپ نے رام رہیم کو بڑھ لے تھا سر کچھ تو بولیے سر سر نیتک شکشہ کو بھی لاغو کرنے کا اپنے وائدہ کیا تھا کیا ہوا اس کا سر یہ رام رہیم کی نیتک شکشہ کو کیسے اس میں شامل کرنے کا وائدہ کیا تھا سر سر باتا سر وہ بوادہ کسمت سے کیا تھا سر بتائیے نا سر سر کسمت کا وائدہ کیا تھا سر کس نیتکہ تھے ایک بائیٹ دے دیجئے سر چھوٹی سی سر بتائیے نا رام علاج شرما ہے جو کی جواب نہیں دیا ہے دلی کے ہریانہ بھون سے رام علاج شرما بینہ جواب دیئے ہاتھ جوڑ کر نکل لئے لیکن ان کا پیچھا ہم نے نہیں چھوڑا اب چنڈیگڑ میں سمباد داتا یادویندر سنگھ نے ان سے پوچھا بتائیے منتری جی 50 لاکھ روپے کون سے کھاتے سے رام رہیم کے چرنوں میں ارپن ہو رہا تھا ایک جو سب سے مہین سوال ہوتھ رہا ہے جو آپ نے 51 لاکھ رپیا دیا تھا ڈیرے کو وہ کس ایشو پر دیا تھا سر بھتا دو سر بھتا دو سر سر بھتا دو سر سر کیسے کریں گے سر بھتا دیں گے 50 لاکھ رپیا کس خود میں سے دیا تھا شرما سر سر یہ تھوڑا کوٹا بتا دیجئے سر سر بھاپس لیں گے 50 لاکھ آخر کیوں رام رہیم کے ڈیرے میں جنتہ کا 51 لاکھ روپے دان دینے والے منتری ABP نیوز کے سوال سے بھاگ رہے کیا رام رہیم کے ڈیرے میں ستہ کے دھندھن سدگرو کرنے کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے جس سچ کو رام بلاس شرما نہیں بتا رہے وہی سچ بتائیں گے ایک اور منتری انیل ویج یہ منتری ایسے ہیں جو ہاتھ جوڑ کر جنتہ سے ووٹ مانگتے ہیں پھر اسی جنتہ کا پیسہ اسی ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کر رام رہیم جیسے باواؤں کے ڈیرے پر ڈالاتے ہیں اسی لیے ہم نے ایک منتری سے سچ پوچھنا چاہا 50 لاکھ روپے رام رہیم کو دینے کا اعلان کرنے والے رام بلاس شرما کیسے جواب دینے سے بچتے رہے آپ نے دیکھا رام رہیم کے کھیل گاؤں کو تیس لاکھ دینے کی بات کہنے والے ویجے گویل کے پاس بھی ای بی پی نیوز پہنچا تھا انہوں نے کہلوایا کچھ نہیں بولنا ہے گیارہ لاکھ روپے دینے والے سہکاری تراج منتری منیش گوور نے بھی جواب دینے سے منع کر دیا اور بولتی بند ہو گئی ان کیلاش ویجے ورگیے کی بھی جن کے ذمہ ہریانہ میں ڈیرہ سچا سودا سے بی جے پی کو سمرتن دلانے کی ذمہ داری تھی لیکن ایک منتری نے جب کیمرے پر بولنا شروع کیا صاحب تو پتا چلا کیسے ستہ کے لیے ڈیرہ زیادہ بڑا ہے دیش چھوٹا پہلے دلی اور پھر چنڈی گھڑ دونوں جگہوں پر منتری رام ویلاس شرما اے بی پی نیوز کے سوال پر ہاتھ جوڑ کر لفٹ بند کر کے تو گاڑی میں بیٹھ کر نکل گئے جیسے رام رہیم کی بھکتی نے ایسا کوئی ورت دلا دیا ہو جس میں مون رہنا ہو اسی لیے اب جواب جاننے سموادداتا یادویندر سنگھ دوسرے منتری آنیل ویج کے پاس پہنچے رام ویلاس شرما نے رام رہیم کو 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان 15 اغسط کو کیا جبکہ دس دن کے بھیتر ریپ کے آروپی رہے تب رام رہیم کا فیصلہ ہونے والا تھا سوال یہ ہے کہ اتنی جلدی پیسہ دینے کی کیا تھی بلادکاری ڈکلے رو گیا آپ کیوں جا رہے ہو سجا ڈکلے رونے سے پہلے جانے میں کیا منعی ہے کیا اتراز ہے جو چک دیا ہے وہ بلکل ٹھیک دیا ہے بلکل ٹھیک دیا ہے بلکل ٹھیک دیا ہے سن رہے ہیں نا یعنی سرکار کے منتری کو بھی شاید یہی بھروسہ تھا کہ رام رہیم بری ہو جائے گا لیکن ایک ہی جگہ پر ایک ہی آدمی کو ایک ہی کام کے لیے چار چار منتری پیسہ دے دے وہ بھی اسے جو ریپ کاروپی تھا کھیل کیا ہے یہ ہمارا کام ہے کھیل جہاں بھی ہوتی ہے اس کو ترقی دینا اور اس کا سسٹم ہے اگر ہم نے کہیں پر گرانٹ دی ہے یہ نہیں کہ ہم نے ان کو کیش دے دی ہے گرانٹ ہے گرانٹ دی جاتی ہے اور اس کا بقاعدہ وہ یوٹیلیزیشن سرٹیویٹ دینا ہوتا ہے ہر چنستہ دیتی ہے جسے بھی چنستہ کو ہم پیسے دیتے ہیں وہ چنستہ اپنا یوٹیلیزیشن سرٹیویٹ دیتی ہے سرکار لیتی ہے اپنے آپ کو سیٹیسفائی کرتی ہے جس کام کے لیے پیسے دیئے گئے تھے اسی کام کے لیے پیسے کھرچ ہوئے ہیں مطلب منتریوں کا کام صرف جنتہ کا پیسہ پاکھنڈی بابا کی دان پیٹی میں ڈالنا تھا آخر ایسا کیا تھا رام رہیم میں جو مکھمنتری منتری سب ایک بابا کے ڈیرے کا ڈنڈا جھنڈا اٹھانے کو تیار رہتے تھے پہلے آپ ساپٹ رہے تھوڑا سے اس وجہ سے شاید لوگ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو ووٹیں دیتی دیران اس لیے آپ ساپٹ رہے ہیں نہیں یہ بالکل غلط بات ہے وہ ہر بار کسی نہ کسی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں وہ ان کا اپنا ایک سنگٹھن ہے کہ جروری نہیں ہر بار وہ ہمیں دیتے ہیں اس بار انہوں نے ہمارا سمرتھن کیا پچھلے دو چناؤں میں انہوں نے کانگرس کا سمرتھن کیا تو اس میں وہ ایک الگ سنگٹھن ہے وہ ہر بار اپنی تیہ کرتا ہے کہ انہوں نے کس کو سمرتھن دینا کس کو نہیں سمرتھن دینا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ستہ کی شکتی کے پیچھے بابا کی بھکتی کا تعلق ہم بتا دیتے ہیں اپنے بھکتوں کی فوج کو رام رہیم نے 2009 میں کانگرس کے پیچھے لگایا تو 90 میں 44 سیٹ کانگرس جیتی تھی اسی بھکتوں کے دم پر 2014 میں رام رہیم نے بی جے پی کو سمرتھن دیا تو 90 میں 47 سیٹ بی جے پی پا گئے رام رہیم کا پرطاپ صرف ستہ دلانے تک ہی نہیں رہا بلاتکاری رام رہیم کے جیل جانے کے بعد بھی جنتہ دیش سے زیادہ بڑا دیرہ کو ہریانہ سرکار کے منتری مان رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ دیرہ اور دیرہ مخی سے الگ ہے کیونکہ دیرہ مخی تو جیل سے بھی دیرہ چلا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سرپرست دیرہ مخی آپ کو لگتا ہے دیرہ الگ ہے دیرہ مخی سے دیکھئے دیرہ اور دیرہ مخی میں دونوں میں انتر ہے دیرہ مخی کو اب سجا ہوگی وہ جیل میں ہے لیکن دیرہ پھر بھی چلے گا اسے کو یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ ساری دیرہ پریمی کوئی illegal organization declare ہو گئی ہے کسی نے ان کو کوئی illegal organization declare نہیں کیا ہے بابا اندر گیا ہے کل کو کوئی اور بابا آ سکتا ہے کل کو پھر سنسا چال سکتی ہے دیرہ تو چلتے رہتے ہیں continue چلتے رہتے ہیں دوارہ کبھی political sport لینے جائے گی بی جی پی دیرہ پر دیرہ آپ کہہ رہے ہیں دیرہ لگیا ہے دیرہ مخی لگیا تو کل کو پھر دیرہ پر بی جی پی جائے گی کہ ہمیں سمرتھن دو آپ ہم ایک ایک ووٹ مانگنے جاتے ہیں جو ایک ووٹ دیتا ہے اس کے آگے بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں تو ووٹ مانگنے ہم سب جگہ جاتے ہیں کوئی دیرہ پر بھی ووٹ مانگنے جائے گی دوبارہ بی جی پی کوئی دیرہ نہ دے جو اس کا وہ ہے کوئی ایسا میں نے آپ کو بہر بہر کہہ رہا ہوں کوئی ایسا نہیں ہے کہ دیرہ کو unlawful declare کر دیے گی اگر unlawful declare کر دیں گے نجتہ کو مولک ادھکار کے روپ میں استعمال کرنے کا کیا ادھرن دیا ہے کھیل منتری میں اتبوت ہیں آپ اور آپ کی سوچ ابھی یہ ہے کہ دیرہ کو سپورٹ جاری رہے گی بی جی پی سرکار کی جہاں آپ کی دیرے سے کوئی پرولم نہیں ہے نہیں دیکھئے جب دیرے کو unlawful declare ہی نہیں کیا تو دیرے سے کس بات کا اتراج ہے باقی بھی اور نہیں دیرے ہیں دھرم ہیں سنستائیں ہیں مندر ہیں گردواریں ہیں مسجدیں ہیں ہم سب جگہ جاتے ہیں کوئی منائی ہے سب جگہ جاتے ہیں اور جائیں گے کون روک سکتا ہے کس دیش میں سب کو اجادی ہے آزادی کسی بھی دھرم کے مطابق پوجا کرنے کی ہے کسی بھی دھرم گروہ کو ماننے کی ہے کسی پاکھنڈی کے آگے ہاتھ چوڑ کر جنتہ کا پیسہ لٹانے کی نہیں لیکن ہریانہ سرکار کے منتریوں نے تو ٹھان لیا ہے کہ دیش بھلے پیچھے ہو جائے دیرہ آگے ہی رہے گا میں نے جو گرانٹ دی ہے وہ بابا کو نہیں دی ہے وہ میں نے دیرہ کو دی ہے اور جو سجا ملی ہے وہ بابا کو ملی ہے دیرہ کو سجا نہیں ملی ہے وہ کل کو پھر کوئی آئیوزن کریں گے کل کو پھر بلائیں گے جرورت پڑے گی میں پھر جاؤں گا ایک سرکار کے لیے کیا سب کچھ ڈیرہ ہی ہو چکا ہے جبکہ ہریانہ سرکار کا ہی نیم کہتا ہے کہ ایک کیبنیٹ منتری کا ایک سال میں پانچ کروڑ کا ایکشک بجٹ ہوتا ہے اور راجی منتری کے پاس چار کروڑ کا بجٹ ہوتا ہے ایکشک کوٹا یعنی ایسا کوش جس میں سے منتری اپنے حساب سے کسی کو انودان دے سکتے ہیں کسی ایک ہی کام اور یوجنا کے لیے ایک جگہ پر ایک سے زیادہ منتری ایکشک کوش سے پیسا نہیں دے سکتے اور مدد پانے والے کے خاتوں کا اوڈٹ ہونا چاہیے تاکہ جسے پیسا مل رہا ہے کیا اس کے لیے یہ ضروری ہے پتا چل سکے لیکن لگتا نہیں کہ رام رحیم کو سرکار کی طرف سے ملنے والے پیسوں پر ان نیموں کا پالن کہیں ہوا ہے اسی لیے آج ABP News کی مانگ ہے رام رحیم کو سرکار سے ملے ایک ایک پیسے کی جانچ ہونی چاہیے نیم توڑ رام رحیم کو پیسے دینے والے نیتاؤں کو سزا ملنی چاہیے آپ اس رائے سے سہمت ہیں تو 842284000 پر مسٹ کال دے کر آواز اٹھائیں یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے